دارک سرکلز کا پرابلم بہت مشکل ہے اور اس سے زیادہ مشکل جو ہے نا میں چاہتی ہوں ہی نا آج ہم بالوں پر بات کریں کیونکہ ہمارے جو بال ہیں نا وہ لڑکیوں کی جان ہوتے ہیں مطلب جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب میرا ہیر فال ہوتا ہے تو میں اپنی اممہ سے پوچھتی ہوں کہ اممہ وہ جو پجھڑ والا مہینہ ہوتا جس میں بال گرتے ہیں آپ بتاتی تھی وہ ہے کیا تو میری اممہ اگر بول دینا کہ بیٹا ہاں ہے تو تو صلی ہو جاتے ہیں کہ چلو سب کے ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گے لیکن اگر میری اممہ بولنے کہ نہیں بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہوں وہ ہو مطلب میری ڈائیٹ میں پرابلم ہے کچھ ہے جو میرے بال گر رہے تو ہیر فال کے لیے ہمارے نیوٹریشن ویلیو کتنی زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اچھا یہ تو دیکھیں اب کہیں جا کے تھوڑا سا کونسپٹ آیا ہے کہ ڈائیٹ بہت ضروری ہے پہلے کے زمانے میں تو صرف ایک یہی کونسپٹ تھا کہ جتنے تیل ہیں وہ سر پہ مل لو تو بال ٹھیک ہو جائیں گے یا بس کچھ بھی کر لو یہ لگا لو وہ لگا لو تو بال ٹھیک ہو جائیں گے کبھی بھی یہ سارے ٹوٹ کے سر کی اوپر لگانے سے بال ٹھیک نہیں ہوتے جب تک روٹ کاؤز نہ پتاؤ یہ بال کیوں گر رہے ہیں سب سے پہلی روٹ کاؤز ہوتی ہے آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی پوائنٹ نمبر وان ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہوتا ہے کہ کیا آپ کے سکالپ میں یعن Nepal کی جلد کے اوپر آپ کی جو ہماری سر کی جلد ہوتی musste کی کوپڑی کس کے اوپر کوئی فنگس تو نہیں ہے کوئی پروپلم تو نہیں ہے کوئی ڈینڈرف تو نہیں ہے کوئی دان نہیں ہے کوئی خجلی کوئی Ґریٹیشن تو نہیں ہے تھرڈ پروپلم آیا کہ اس پر کوئی بیماری تو نہیں ہو رہی ہے پورڈ پروپلم آیا کہ کوئی الوپیشیا نام کی کوئی ایسی آٹو ایمیون ڈیزیز تو نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو کھول کے چیک کیا جاتا ہے پھر فیف پرابلم کوئی ہورمونال باڈی میں چینجز تو نہیں ہو رہے ہیں سکس پرابلم کلائمٹ چینجز آپ کی وہی بات پجھڑ کا سیزن ہے ہائی ہیمیڈیٹی سمر کا ویدر ہے اس میں ہوا میں اس وقت نمی موجود ہے آپ نے دیکھا ہے چپ چپاہٹ ہو رہی ہے یہ ہیر فال کا سیزن آیا ہوا ہے کیوں آیا ہوا ہے اسپیشلی ہمارے کراچی ایلیا میں کیونکہ ہم کاؤسٹل سائٹ پہ رہ رہے ہیں ہیمیڈیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے کلینزنگ سہی نہیں ہو پا رہے بالوں کی تو اس وقت بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں پھر ہم فیڈ ڈائیٹس بہت کرتے ہیں تو وہ اچانک سے کسی بھی وائٹیمن کا باڈی میں بہت زیادہ ہو جانا اور کسی بھی منرل کا باڈی میں بہت کم ہو جانا الیکٹرولائٹس کا باڈی میں کم ہو جانا وارٹر کا کم ہو جانا سیونت اور ایٹھ فیکٹر ہے سٹریس لیول سٹریس کا بڑھ جانا سلیپ آپ کی سلیپ پیٹرنز کا کم ہو جانا سموکنگ جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں دی ہائیڈریشن اتنے زیادہ فیکٹرز ہیں کہ بہت سارے فیکٹرز کو مل کے بال گر رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف نانی کے بتائے ہوئے تیل لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں مطلب آپ ہمارے لئے کون سی نجات کا باعث کوئی چیز بنے گی ہمارے لئے تو آپ بتائیں گی کیا چیز جو ہے وہ ہمیں چھٹکارہ دلائے گی دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نیوٹریشن پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی نیوٹریشن ویلیو کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے پچھلے دنوں کہ ہمارے بال گرنے اچانک شروع ہو گئے کیا ہمارے بال بہت ہمیشہ سے گر رہے ہیں اور اب ہم اس میار پر آ گئے ہیں کہ ہم اتنے تھن ہو گئے ہیں کہ گنجپن نظر آنے لگا ہے تو ہم اپنے باڈی میں سب سے پہلے نیوٹریشن پورا گریں گے ہرے پتو والی سبزیاں اللال کلر کی سبزی یہ دونوں میں ہرے پتو میں ہوتا ہے بی ٹویلف بی ٹویلف آپ کے تمام وہ جتنے بھی ہمارے بالوں میں موجود بیٹیمنز ہوتے ہیں ان کو کمبائن کرتا ہے کلوروفل ہوتا ہے بالوں کی کلر کو خراب نہیں ہونے دے رہا ہوتا اور جو ریٹ کلر ہوتا ہے جن سبزیوں میں موجود وہ ہیمو گلوبن ریٹ سیلز بلٹ کو اور ٹرن اوور کو بڑھا آ رہا ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں گے ایک بہت ہی آسان سے جوس کی ریسپی سب سے پہلے بتاتی ہے دل کو شیئر کریں گے تو بہت ضروری ہے اور آج کل سیزن میں مل بھی جائے گا بیٹ روٹ تقریباً پورا سالی مل رہا ہوتا ہے چکندر جس کو کہتے ہیں ایک چکندر لے لیا کچھ پالک کے پتے لے لیا ایک ادرک کا ٹکڑا لے لیا ایک لیمن کا جوس اوپر سے نچوڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپل لے لیا ان تمام چیزوں کا جوس بنایا اور اس کو پی لیا روز یہ آپ نے تقریباً ایک مہینہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے بال بے انتہا اچھی ہو جائیں گے بالوں کے ساتھ ساتھ سکن بہت اچھی ہو جائے گا